بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ایجیمنٹ کیچن تو آج ہم پٹیٹو کٹلرز کی بہت ہی آسان سی ریسیوی بنانے جا رہے ہیں تو چلیں ریسیوی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سات سو پچاس گرام آلو لیں گے ان کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اور ان کو بہت اچھے سے میش کر لینا ہے اب اس میں سپائیسز ایڈ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جائے گا 1 ٹی سپون بیڈ چیلی پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون سال جائے گا 1.5 ٹی سپون گھرم مسالہ 1 ٹی سپون بنا کٹا زیرا جائے گا 1.5 ٹی بل سپون جنجر پیسٹ جائے گا 1 ٹی سپون ہری میچے 3 چاپ کر لیا گھرن یہ تقریبا 1.5 کپ اب اس میں 1 میڈیم سائز کا پیاس جائے گا جس کو فائنلی چاپ کر لینا ہے دو لیمو کا رش شامل کرنا ہے اور آئل جائے گا 1.5 ٹی بل سپون ان سب کو بہت اچھے سی مکس کر لیں گے اگر آپ میری چینل پر نی ہوئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں بھی یہ اچھے سی مکس ہو چکا ہے اب ٹکیاں بنا لیں گے جتنے سائز کی بنانے چاہیں بنا سکتے ہیں اسی طرح ساری ٹکیاں تیار کر لینی ہے اب کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ انڈا لیا ہے ڈیڈ گرمز لیا ہے اور میدہ لیا ہے پہلے میدے سے کوٹ کریں گے اس کے بعد انڈے سے اور انڈ پہ بریٹ کرمز سے تاکہ وہ اچھے سی چھپک جائے اور اسی طرح باقی سارے کٹلس بھی تیار کر لیں گے اور ان کو دھوئی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں اب کٹلس کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں آئل گرم کریں گے جتنا چاہیے ہوگا اس کو ہر طرف پھیلا لیں گے اب ایک ایک کر کے کٹلس کو اس میں ایڈ کریں گے اور فرائی کر لیں گے اب ان کی سائی چینج کر لیں گے کٹلس ایک سائیڈ سے فرائی ہو چکے ہیں جب دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے گولڈن کلر آ جائے گا تو ان کو نکال لیں گے بہت ہی بہترین کٹلس تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ